ہستی کے ہر اصول میں ترمیم ہو گئی میں کیا میری تو ذات ہی تقسیم ہو گئی ہستی کے ہر اصول میں ترمیم ہو گئی میں کیا میری تو ذات ہی تقسیم ہو گئی بکھرا ہوا تھا میں خسوخاشاک کی طرح بکھرا ہوا تھا میں خسوخاشاک کی طرح ایک اسم کیا ملا میری تنظیم بکھرا ہوا تھا میں خسوخاشاک کی طرح ایک عصم کیا ملا میری تنظیم ہو گئی دل تھا کہیں بدن تھا کہیں روح تھی کہیں دل تھا کہیں بدن تھا کہیں روح تھی کہیں کوزا گری کے فیض سے تجزیم ہو گئی دل تھا کہیں بدن تھا کہیں روح تھی کہیں اوزہ گری کے فیض سے تجسین ہو گئی اس نے کرشمہ ساز سے نسبت پہ دوست ہو اس نے کرشمہ ساز سے نسبت پہ دوست ہو اپنی بھی اس جہان میں تاکیب ہو گئی اپنی بھی اس جہان میں تقریم ہو گئی اس نے کرشمہ ساز سے نسبت سے دوست ہو اپنی بھی اس جہان میں تکریم ہو گئی لفظوں کا تھا ہنر کے خدو خال کا کمال ہر بات اس حسین کی تسلیم ہو گئی لفظوں کا تھا ہنر کے خدو خال کا کمال ہر بات اس حسین کی تسلیم ہو گئی دانش عجیب شخص ہے کرتا ہے اب بھی عشق دانش عجیب شخص ہے کرتا ہے اب بھی عشق ہر سنت ہر جگہ یہی تعمیم ہو گئی ہر سنت ہر جگہ یہی تعمیم ہو گئی میں آج اپنے درہ کی دو بزرگوں کی موجودگی کا اپنے دو بڑوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چلیں شیر دیکھئے گا میری نسبت بلہ باہو خسرو وارس مادو سے میری نسبت بلہ باہو خسرو وارس مادو سے گنگرو میں نے کب باندے ہیں خود کو باندھا گنگرو سے میری نسبت بلہ باہو خسرو وارس مادو سے گنگرو میں نے کب باندے ہیں خود کو باندھا گھنگرو سے خوشبو کے میار تلق وہ کس مشکل سے پہنچی ہے خوشبو کے میار تلق وہ کس مشکل سے پہنچی ہے نافت میں پلتی کستوری کا پوچھ ذرا تو آہو سے خوشبو کے میار تلق وہ کس مشکل سے پہنچی ہے نافت میں پلتی کستوری کا پوچھ ذرا تو آہو سے کون وہاں پر تنہا بیٹھا آہوزاری کرتا ہے کون وہاں پر تنہا بیٹھا آہوزاری کرتا ہے ہچکی کی آواز سنی ہے میں نے چاند کے پہلو سے کون وہاں پر تنہا بیٹھا آہوزاری کرتا ہے ہچکی کی آواز سنی ہے میں نے چاند کے پہلو سے رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر رونے کی تاثیر نہ پوچھ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر رونے کی تاثیر نہ پوچھ خوشبو کی ایک لہر ہے اٹھتی میرے ایک ایک آنسو سے رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر رونے کی تاثیر نہ پوچھ خوشبو کی ایک لہر ہے اٹھتی میرے ایک ایک آنسو سے میں نے خواب میں نانک جی کو بھلا پڑتے دیکھا میں نے آپ نے نانک جی کو گلہ پڑھتے دیکھا ہے میرے گھر کا ہر ایک کو نہ مہکا عشق کی خوشبو سے ہجر فراد کی سر سو پی سی تیل نکالا فرقت کا ہجر فراد کی سر سو پی سی تیل نکالا فرقت کا دل کو بیل بنا کر بندہ ہم نے سوچ کے کلو سے ہجر فراد کی سر سو پی سی ہجر فراد کی سر سو پی سی تیل نکالا فرقت کا دل کو بیل بنا کر بندہ ہم نے سوچ کے کلو سے اور بہت باریک شریف غور فسمائیے گا کہ تیر نے گردن چن رکھی تھی تیر نے گردن چن رکھی تھی خنجر سینہ مانگ رہا تھا تیر میں گردن چن رکھی تھی خنجر سینہ مانگ رہا تھا میزے کی نظریں تھیں سر پر تاک کی رضبط بازو سے تیر میں گردن چن رکھی تھی خنجر سینہ مانج رہا تھا نیزے کی نظریں تھی سر پر تیک کی رغبت بازو سے خواب میں دشمن کے خنجر سے خوف لگا اور اٹھ بیٹھے خواب میں دشمن کے خنجر سے خوف لگا اور اٹھ بیٹھے سینے پر تعویز لکھا پھر ڈرکا ہم نے چاکو سے خواب میں دشمن کے خنجر سے خوف لگا اور اٹھ بیٹھے سینے پر تعویز لکھا پھر ڈرکا ہم نے چاکو سے انسانوں کے ڈنک سہے ہیں انگنگ اب زہریلا ہے انسانوں کے ڈنک سہے ہیں انگنگ اب زہریلا ہے سام بچارہ کیا بکھ دے گا درنا کیسا بچھو سے انسانوں کے ڈنک سہے ہیں انگنگ اب زہریلا ہے سام بچارہ کیا بکھ دے گا درنا کیسا بچھو سے اپنا کوئی میل نہیں ہے بات سمجھنے والی ہے اپنا کوئی میل نہیں ہے بات سمجھنے والی ہے تم دانیش پاری تراتے ہو ہم پاگل ہیں سادو سے اپنا کوئی میل نہیں ہے بات سمجھنے والی ہے تم دانیش پاری تراتے ہو ہم پاگل ہیں سادو سے میری نسبت بلہ بہو خسرو وارس مادو سے گنگرو میں نے کب باندے ہے خود کو باندھا گنگرو سے ہم پاگل ہیں ہم پاگل ہیں ہم پاگل ہیں